انہیں محسن پاکستان کہا جاتا ہے اس شخص نے پاکستان کی ہاتھیر ایک نہائید ہی کامیاب زندگی چھوڑی یورپ کے آشیانوں کو چھوڑ کر ایک سیکیورٹی سٹیٹ کی خدمت میں ساری عمر گزار دی کہتے ہیں کہ گوری میزائل سے لے کر ایٹم بام تک سب ہی کچھ پاکستان کو اسی شخص نے دیا پاکستان بننے کے بعد اس ملک پر جو سب سے بڑا احسان کسی نے کیا ہے تو وہ ڈکٹر اے کیو خان نے کیا ہے لیکن پھر ساری دنیا انہیں دہشتگت کیوں کہتی ہے ٹائم میکزین انہیں دہشت کا صداگر کہتا ہے اور خود پرویز مشرف نے کہا انہیں زندگی میں سب سے زیادہ بیجتی تب محسوس ہوئی جب امریکہ نے انہیں ناقابل تردید ثبوت دیئے نیوکلئر تحقیق کی سمگلنگ کے قوم کو کبھی بھی یقین نہیں آسکتا تھا کہ ڈکٹر خان ایسا کر سکتے ہیں لیکن اچانک وہ خود ہی پی ٹی وی پر آگئے اور اقبال جرم کر لیا اور پھر ڈکٹر اے کیو خان ہمیشہ کہتے ہیں یعنی انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کی خاطر کیا یہ سب کہانی ہے کیا ایک شخص جو پاکستان کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو کیا وہی قومی سیکریٹس بیچے گا اور بیچے گا بھی تو کیسے ان سیکریٹس کی حفاظت تو ہمارا نیوکلئر کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ادارہ کرتا ہے اور اگر بیچے بھی تھے تو ملک میں بیٹھا کیوں رہا پیسہ کمایا تھا تو گیا کہا حکومت نے تو کچھ ریکاور ہی نہیں کیا اگر واقعی ایک شخص نیوکلئر کی سمگلنگ کرتا تھا اور اس نے خود اقبال جرم کر لیا ہے تو آج وہ جیل میں کیوں نہیں سوال اتنے زیادہ ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں دال ہی کالی نظر آتی ہے میں ہوں نمان عبد آئیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یکم اپرل انیس سو چھتیس کو بھوپال میں پیدا ہوئے جو آج لیاست مدیہ پردیش کا دارالحکومت ہے اور اکزئی قبیلے کے پتھان تھے بھوپال کے لوکل سکول سے میٹرک کیا نائنٹین ففٹی ٹو میں خاندان نے پاکستان ہجرت کی اور کراچی آباد ہو گئے نائنٹین ففٹی سکس میں کراچی انیورسٹی سے بی ایسی فزکس میں گریجویشن کی نائنٹین ففٹی سکس سے نائنٹین ففٹی نائن تک کراچی میٹرپولٹن میں ویٹ اینڈ میئر انسپیکٹر کی حصیت سے کام کیا نائنٹین سکسٹی وان میں میٹریل سائنس پڑھنے کے لیے جنمری کی ٹیکنیکل یونیورسٹی جوائن کی نائنٹین سکسٹی فائیڈ میں نیدرلینڈ کی ڈیلفرڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں سے انجینرنگ کی ڈگری حاصل کی جس کے بعد انہوں نے بیلجیم کی ایک یونیورسٹی سے پی ایسی ڈی پروگرم کو جائن کیا نائنٹین سیونٹی ٹو میں میٹالرجیکل انجینرنگ میں ڈکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اسی سال اے کیو خان نے فیزیکس ڈائنیمکس ریسرچ لیبارٹری جائن کی یہ فرم یورینکو گروپ کی سب کنٹریکٹر تھی یورینکو گروپ دنیا کے سب سے بڑے نیوکلئر پاور پروڈیوسرز میں سے ایک ہے ان کا ایک نیوکلئر انریچمنٹ پلانٹ نیدر لینڈ میں لگا ہوا تھا ڈاکٹساہو کی کمپنی کا کام تھا کہ وہ نیوکلئر اندن فراہم کرے ڈاکٹر اے کیو خان جس ٹیم کا حصہ تھے اس کا کام تھا کہ وہ گیسیس سینٹری فیوز کا طریقہ استعمال کر کے یورینیم کو انریچ کرے عام زمان میں کہیں تو زمین سے نکلے یورینیم میں ایٹمی طاقت پیدا کرنا یہ سارا کام تھا ڈاکٹر خان کی ٹیم کا انیس سو چھوہتر میں بھارت کی جانب سے نیوکلئر ٹیسٹ کرنے کے بعد اے کیو خان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ وہ پاکستان کو بھی نیوکلئر پاور بنائے اس مقصد کے لیے وہ نیدر لینڈ کے پاکستانی سفارت خانے کے پاس گئے اور بتایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں سفارت خانے نے کوئی بات نہیں سنی اگست نائنٹین سیونٹی فور میں اے کیو خان نے وزیدعظم بھٹو کو پہلا خط لکھا جو ان نوٹس رہا اور دوسرا خط سپتمبر نائنٹین سیونٹی فور کو وزیدعظم سیکٹریٹ تک پہنچ گیا پہلے ہی پاکستان میں ڈاکٹر عبدالسلام اٹامیک انرجی کمیشن قائم کر چکے تھے اور منیر احمد خان اس کے چیئرمین تھے اے کیو خان کا خط ملنے کے بعد ظلفکار بھٹو ہل کر رہ گئے انہیں لگا جیسے قدرت مہربان ہو گئی ہے انہوں نے فوراں حکم دیا کہ اے کیو خان کی سائنٹس سے میٹنگ کروائی جائے تاکہ پتا چلے کہ یہ کوئی ڈراما تو نہیں کر رہا پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کی ٹیم کو اس وقت کے مشہور سائنٹس بشیر الدین محمود نے لیٹ کیا سائنٹس نے کہا بندہ اپنی فیڈ کا تو ایکسپرٹ ہے تو پھر سیدھا وزیر اعظم سے ملاقات رکھوا دی گئی دسمبر 1974 میں وطن واپس پہنچ کر اے کیو خان ٹیکسی پر وزیر اعظم سیکٹریٹ پہنچے وہاں انہوں نے اس وقت کے دیفنس سیکٹری گلام اسحاق خان فارن آفیس ڈپلومیٹ آگا شاہی وزیر خزانہ مبشر حسن اور وزیر اعظم ظلفکار علی بھٹو سے ملاقات کی ڈاکٹر اے کیو خان نے بتایا کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں یہ میٹنگ بھٹو صاحب کے ان ریمارکس کے ساتھ ختم ہوئی مانا جاتا ہے کہ نوکری چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر اے کیو خان نے اپنی نوکری سے بہت سے اہم نقشے اور فارمولے وغیرہ چوری کیے تھے تاکہ پاکستان بہت سی ریسرچ کرنے سے بچ جائے مشہور تو خیر یہ بھی ہے کہ نیدرلینڈ میں قیام کے آخری دنوں میں آئی ایس آئی کے جسوسوں کا پورا جتہ ڈاکٹر اے کیو خان کی حفاظت کرتا تھا اور ہر وقت اس حد تک تیار تھا کہ اگر ان کی گرفتاری ہونے لگے یا کوئی دوسرا انہیں نقصان پہنچانے لگے تو فوراں کسی بھی غیر قانونی یا قانونی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان پہنچایا جائے خیر یہ تو ٹاپ سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں جب بھی کوئی آپ کو ٹاپ سیکرٹ بات بتائے تو اسے صرف افواہ ہی سمجھنا چاہیے حقیقت نہیں بہرحال نائنٹین سیونٹیز کے درمیانی برسوں میں وہ وطن واپس آگئے اور ایٹمی پروگرم جائن کر لیا یورینیم انریچمنٹ کے لیے انجنرنگ ریسرچ لیبارٹریز قائم کی نائنٹین ایٹی ون میں زیاء الحق نے ملکی حدمات کے اطراف میں ان لیبارٹریز کا نام ڈاکٹر اے کیو خان لیبارٹریز رکھ دیا دیکھتے ہی دیکھتے KRL میں سائنزانوں کی پوری فوج تیار ہو گئی اور اس لیے ہماری میزائل ٹکنالوجی ریجن میں سب سے آگے ہے اب بھی ابابیل جیسا کوئی میزائل ہمارے آس پاس کے کسی ملک کے پاس نہیں ویسے تو سب جانتے ہیں کہ نائنٹین ایٹیز میں ہی پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا تھا خود ڈاکٹر قدیر خان نے نائنٹین ایٹی سکس میں ایک بھارتی میکزین کو انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان ایٹم بم سے صرف ایک پیچ گھومانے کی دوری پر ہے لیکن حکومت نیکلر ٹیسٹ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ساری دنیا میں شور مات جانا تھا کہ دیکھیں پاکستان تباہی کے ہتھیار بنا رہا ہے یہ ملک تباہی چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ جب بھارت نے ایٹمی دماکے کر لیے تو پاکستان کو بھی جواز مل گیا 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاگی میں چھے نیوکلر ڈیوائس دھماکے کیے 1998 میں ہی غوری میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا گیا کامیاب تجربوں کی بنیاد پر ایکیو خان کو فادر آف نیوکلر کا خراب بھی ملا ایکیو خان 1990 سے 2000 تک بیلسٹک میزائل پروگرم کے چیف کوارڈینیٹر رہے 2001 میں ریٹائرمنٹ تک کئی آر ایل کے چیئرمن رہے اس کے بعد 2004 تک ایکیو خان صدر اور وزیریزم کے مشیرے خاص رہے ایکیو خان کے ریسرچ ایریاز میں میٹالرجی، میٹریل سائنشیز اور نیوکلر انجنرنگ ہے ان کے دو سو سے زیادہ ریسرچ پیپرز پبلش ہو چکے ہیں یوکے میں ان کے دو پیٹنٹس بھی ریجسٹرڈ ہیں شاید ڈاکٹر صاحب واحد پاکستانی ہیں جنہیں اپنی خدمات پر دو بار پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ نشانے امتیاز ملا ہے ایک بار ان کی ذاتی خدمات پر اور دوسری بار اس پوری ٹیم کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا جس نے چاگی میں ایٹمی دماغے کیے تھے یہ نیویسٹریز کی طرف سے انہیں آٹھ ڈاکٹریٹ کی ڈگریان ساٹھ گولڈ میڈلز اور تین سونے کے تاج بھی پہنائے گئے ہیں وہ بے شمار سائنٹفک سوسائیٹیز کے رکن رہے ہیں بہت سی سڑکوں وغیرہ کے نام بھی ان کے نام سے منصوب ہیں کچھ عرصہ انہوں نے جنگ اور دینیوز میں کالم بھی لکھے ہیں لیکن لوگ چاہتے تھے کہ وہ سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھائیں ایسا انہوں نے کیا نہیں وہ راز وہ سارا معاملہ ہے جس میں ڈاکٹر ایکیو خان پر نہائیت ہی سنگین الزامات ہیں ایکیو خان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے ایٹمی سیکریٹس لیبیا ایران اور جنوبی کوریا کو دیئے ہیں یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ایٹمی سٹیٹ بنا تھا دنیا کو ڈر تھا کہ ہمارے سیکیورٹی کے معاملات بہتر نہیں دنیا مجبور کر رہی تھی کہ ہم اپنے پروگرام کو رول بیک کر لیں نہیں تو سخت پبندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی دور میں ایران، لیبیا اور خاص طور پر شمالی کوریا ایٹمی پروگرام پر ریسرچ کر رہا تھا ان سب ملکوں نے کچھ موقعوں پر بہت تیزی سے بہت زیادہ ترقی دکھائی سب کو لگا کہ پاکستان نے شاید ایٹمی تحقیق آگے بیچی ہے شاید اسی لیے تاکہ دنیا کا پریشر پاکستان سے ہٹ جائے ظاہر ہے پاکستان اس بات کو ہمیشہ سے ڈینائی کرتا رہا ہے لیکن پھر 2004 میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف کو نیو یارک میں سی آئی اے کے چیف جارچ ٹرینڈ نے کوئی ایسے ثبوت دکھائے جن میں ثابت ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر قدی نے یہ ٹکنالوجی آگے کچھ ملکوں کو دی ہے یہ بات بھی مشہور ہوئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پاکستان میں کی گئی تحقیق کا حصہ ہو بلکہ نیدرلینڈ کے دنوں کی کوئی چیزیں تھیں جو آگے دی گئی تھی خیر سی آئی اے چیف نے مشرف کو کیا دکھایا تھا یہ کسی کو نہیں ملوم لیکن مشرف صاحب اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا سب سے شرمناک لمحہ تھا ڈاکٹر قدی اس وقت صدر کے مشیرے خاص تھے مشرف کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ڈاکٹر خان سے پوچھا تو انہوں نے فورا اقبال جرم کر لیا ڈاکٹر قدیر کو پی ٹی وی پر اقبال جرم کرنے کو کہا گیا انہوں نے ایسا کیا بھی ساری دنیا میں وہ ویلن بن گئے ٹائم میکزین نے مرچنٹ آف دیکھٹ کی طرح ان کا نام مرچنٹ آف میناس رکھا ہے تباہی کا سوداغر امریکہ نے ڈاکٹر قدیر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا جس کو مشرف نے رد کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہم خود کروائیں گے پی ٹی وی بر جو انہوں نے اقبالی بیان پڑنا تھا وہ پرامٹر پر چلنا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب سکرپٹ کے باہر چلے گئے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ شامل کر دیئے جس میں ایک لفظ گوڈ فیتھ بھی شامل تھا آج تک اس گوڈ فیتھ کی ڈیفینیشن نہیں ملی سیکیورٹی معاملات کے باعث ڈاکٹر ایکیو خان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور ان کی نکلو حرکت لیمیٹڈ کر دی گئی جس پر وہ عدالت میں گئے اور اپنی ازاد نکلو حرکت کے لیے درخواست دائر کر دی مگر ان کے لیے معاملات آسان نہیں ہو سکے پاکستان میں آدھا سچ اور پورا جھوٹ بولا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سچائی سامنے نہیں آتی یہ بات بالکل صاف ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے لیے سب کچھ دعو پر لگایا تھا وہ پیسہ کمانے کے لیے دوسرے ملکوں کے ایسے سیکرٹ نہیں بیچ سکتے اور پھر اگر واقعی وہ اتنے ہی برے ہیں جتنا ساری دنیا مانتی ہے تو پھر ان کے ساتھ اس سے بہت برا سلوک ہونا چاہیے جیسا ابھی ہو رہا ہے اور اگر وہ اصل میں برے نہیں ہیں بلکہ وہ پاکستان کی ہاتھیں ہی کسی ناکردہ گناہ کو اپنے سر لیے بیٹے ہیں تو کیا پاکستان کی سٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ اپنے سب سے بڑے محسن کو ازادی سے گھومنے بھی نہیں دے سکتی ایک بار پھر وہی بات ہے کہ سوال بہت ہیں اور کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں لیکن یہ سب ڈیفنس کے معاملات ہیں ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں کیا پتا اصل حقیقت واقعی ایسی ہو جس کا پتا نہ چلنا ہی بہتر ہو وہ کہتے ہیں نا اگنورنس ایزا بلیس دعاو میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں